بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو ڈسکس کیا تھا آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن کی تھی جو آپ لوگوں نے مجھے ورڈ سیپ گروپ پہ پریزنٹیشن سنڈ کی تھی تو اس میں جو جو مسٹیک تھی وہ میں نے جو ہے آپ کو لوگوں کو بتائیں تھی اس کے علاوہ کافی بچوں نے بھی مجھے سنڈ نہیں کی آپ لوگ درور سنڈ کیجئے مجھے ورڈ سیپ گروپ پہ اور اگر ورڈ سیپ پہ نہیں سنڈ کر سکتے تو مجھے فیس بک پہ فیس بک گروپ پہ یا فیس بک پیج پہ جو ہے وہ سنڈ کر دیں ان بوکس کر دیں ٹھیک ہے اور یا مجھے اس ایمیل آئی ڈی جو ہے اس میں سنڈ کر دیں یہ ہو بھی آپ کو میرا لنک آویلیبل ہے ڈسکرپشن باکس میں دیکھ لیں آپ مجھے اس پہ سنڈ کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ مجھے ورڈ سیپ پہ جو میں نے یہ نمبر دیا ہے آپ مجھے ورڈ سیپ پہ میسیج کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے تو مجھے پریزنٹیشن سینڈ کر سکتے ہیں تو فیلحال جتنی بھی میرے پاس پریزنٹیشنز ابھی آئیں تھی میں نے اس ساری جو ہے وہ اس پہ ویڈیو بنائی ہے آپ لاس ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ون بے ون میسٹیکس بتائیں گے تو تو بچوں نے کہا تھا کہ آپ بتائیں پروپر طریقہ کیا ہے ہیڈنگ سائز دینے کا کیونکہ بچوں کی ہیڈنگ سائز میں ہی زیادہ پرابلم مجھے نظر آئی رائٹنگ تا چلے جو بھی جس طرح بھی ہے آپ لوگوں کی وہ آپ نے لکھنی ہی ہے ون لائن پہ لیکن ہیڈنگز کا جو ہے وہ بہت پرابلم آ رہا ہے بہت ایشو ہے بچوں کو ہیڈنگ سائز کا بالکل آئیڈیا نہیں بچوں نے اتنے بڑی ہیڈنگز جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں تھری لائنز پہ فور لائنز پہ تو بہت آکورڈ سی لگ رہی ہے تو اس لیے میں آپ کے سامنے لکھتے ہوئے جو ہے وہ ہیڈنگز بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کیا سائز دینا ہے ہیڈنگز کا سب ہیڈنگز کا اور مین ہیڈنگز کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم ہیڈنگ دیتے ہیں جب سیکشن ون کی یا پارٹ ون کی وہ آپ دو لائنز یوز کیجئے گا اچھا میں دو لائنز جو ہے وہ کس طرح یوز کرتی ہوں جو اس کیپٹل لیٹر ہوتا ہے سٹارٹ کا وہ جو ہے وہ میں ٹو لائنز تک لے کی جاتی ہوں باقی جو ہے میں اسے ون لائنز میں کنزیوم کرتی ہوں آپ غور کیجئے گا میری ہیڈنگ کا سٹائل اچھا اگر آپ اس طرح نہیں دیکھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ جو ہے وہ پیٹرن کو فالو کر سکتے اپنی رائنگ میں اس کو یوٹیلائز کیجئے یہ دیکھیں اگر آپ غور کیجئے تو میں نے ہیڈنگ جو ہے وہ اس کیلئے ٹو لائنز یوز کی ہیں لیکن صرف ایس اور ون جو ہے وہ میرا ٹو لائنز میں آیا ون ڈ ہاف لائن میں ایک طرح سے آیا ہے اور یہ ایک لائن میں ٹھیک ہے ہاف پہ ہی سمجھ دیں اس طرح سے آیا ہے اب ہیڈنگ کا سائز جو ہے وہ اتنا بڑا بھی نہیں لگ رہا اور میں نے اس میں ٹو لائنز کنزیوم کی ہیں اس کے بعد آپ نے مین ہیڈنگ کی بات کریں ایک لائن چھوڑ دیجئے کیونکہ اس کو اگر انڈر لائن کرنا ہے نہیں کرنا پر نیکس ہیڈنگ جو ہے اس کے ساتھ مکس اپ نہیں ہو نیچہ یہ ایک لائن سکیپ کر دیں گے اس کے بعد آپ کی ہیڈنگ آتی ہے شورٹ قویسٹنز کی ٹھیک ہے اگین اس کے لئے یہ ٹو لائنز یوز کی کریں گے ہم ان کا سائز سیم رکھئے گا بڑا چھوٹا مت کیجئے گا تاکہ لوگ اس کی اچھی آئے یہ آگے جی شورٹ قویسٹنز کی ہیڈنگ ٹھیک ہے اب یہاں پر قویسٹن نمبر کی ہیڈنگ آجائے گی قویسٹن نمبر کی ہیڈنگ بھی یہ دیکھئے میں نے ون لائن یوز کیا اس کی لیکن یہ میں نے ضرور کیا ہر ہیڈنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے پچھلے میں نے ایک لائن ضرور چھوڑی ہے کیونکہ میں نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے ٹھیک ہے صرف سیکشن ون میں یہاں پر سپیس نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ مین ہیڈنگ ہے سیکشن ون کی اگر آپ کو یہ بھی سپیس نہیں اچھی لگ رہی آپ یہ ایک لائن مت سکپ کریں آپ یہاں سے سٹارٹ کر دیں اچھا جی اس کے بعد ہے یہ ایم ایس ایکسس کی میں نے ہیڈنگ دینی ہے یہ میں سیکنڈیر کا کمپوٹر سائنس کی پریزنٹیشن کر رہی ہوں ایم ایس ایکسس ٹوپک ہے اچھا اگر ہیڈنگ زیادہ ہوں تو ساری سینٹر میں مت کریں اگر کرنا بھی ہے تو اس طریقے سے کریں کہ پریفیکٹ لگے لیکن اگر آپ کی ہیڈنگ کا سائز تھوڑا اوپر نیچے ہے تو پھر آپ سارا سینٹر میں مت لے کے انہیں تو لگے گا کہ سارا ہیڈنگ سے ہی آپ نے کور کیا ہوا ہے یہاں بھی ایم ایس ایکسس کا ٹوپک ہے میں اس کو سینٹر میں ہی لکھنا چاہ رہی ہوں آپ سائیڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایس ایکسس کے ٹوپک میں سے آنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جو ہے وہ نمبرنگ سٹارٹ ہو جائے گی پہلا پارٹ یا سیکنڈ پارٹ جو بھی آپ نے شورٹ کوسٹین اٹیمٹ کرنا ہے اس کی نمبرنگ دیجئے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ سٹارٹ کر دیں گے ڈیفنیشن یا جو بھی لکھنا ہے میں نے فار اگزمپل یہاں پہ ڈیٹا پروسسنگ کی ڈیفنیشن لکھنا ہے بچوں نے شورٹ کوسٹین کی بھی ہیڈنگ اتنی بڑی بڑی دی ہوئی ہے میں تو دیکھ کے شوق ہو گئی ہوں آپ لوگوں کی پریزنٹیشن اچھی ہے لیکن ہیڈنگ سائز جو ہے وہ اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے لکھ بھی نہیں اچھی آرہی یہ دیکھئے میں نے ایک لائن پہ جو ہے وہ سب ہیڈنگ دی ہے اب میں ان کو انڈر لائن بعد میں کروں گے پہلے اس کی جو ہے فیلن کر کے دکھاتی ہوں آپ کو پھر لکھ دیکھیں کیا اس کی لکھ آئے گی یہاں پہ ہیڈنگ ہوئی یہاں سے میں نے اس کو لکھنا سٹارٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ میں ڈیفنیشن لیکھ رہی ہے اس لئے میں نے یہاں پہ بھی سپیس چھوڑیا اور یہاں پہ بھی اچھا یہاں پہ دیکھیں اب اس کارڈ یہاں پہ یہ آپ جو ہے وہ مارکر سے لکھ سکتے ہیں ڈیٹا پروسیسنگ اب یہاں پہ اس کو انورٹڈ کوماز میں کلوز کر دیں گے یہ دیکھئے یہ اس طریقے سے اس کی فائنل لکھ آ رہی ہے اب آپ اور سے دیکھئے اس میں ہیڈنگز بلکل بھی اوور نہیں لگ رہی بلکل جو ہے وہ زبردست اس کا سٹرائل ہے اس کا سائز نوٹ کریں کہ میں باپ کو ذرا انڈر لائن کر کے دکھانا چاہا رہی ہوں اچھا فیلال میرے پاس 605 جو ہے کٹ مارکر انڈر لائننگ والا جو ہے وہ فیل آویلیبل نہیں ہے میں اس کو اسی طرح سے انڈر لائن کر رہی ہوں ورنہ آپ کو پتا ہے وہ میں نے یوں رکھا ہوتا ہے اور اسی سے جو ہے وہ میں ڈبل لائنز ڈرو کرتی ہوں ایک دفع میں یہ دیکھئے یہ اس کی فائنل لکھ اب دیکھئے کہ یہیں پہ بھی ہیڈنگز اوور نہیں لگ رہی کوئی سائز اوور نہیں لگ رہا لائنز بھی دیکھئے اچھے طریقے سے یوز کی ہوئی ہیں لکھا ہوا بھی اتنا زبرس لگ رہا ہے یہ میں آپ کو اچھا رہی ہوں آپ اس طرح سے پریزنٹیشن دیں آپ لوگوں نے سائز ہیڈنگ کا جو ہے بہت رف کیا ہوا ہے اس کو بہتر کریں زیادہ انڈر لائننگ بھی مت کریں اوور مت لگے بس ٹھیک ہے اچھا یہ آگیا جی شورٹ کوئیسنز کا اب ہم پرسیڈ کرتے ہیں لونگ کوئیسنز کی جانب کہ لونگ کوئیسنز میں ہیڈنگز کو کیسے لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ لونگ کوئیسنز کی بھی ہیڈنگ شو کرتی ہوں کوئی دیکھتے ہوں اچھا سا کوئیسنز یہ اچھا جی چلیں مجھے مل گیا ایک کوئیسنز میں یہ لکھنے لگی ہوں سب سے پہلے اگینس سیکشن 2 3 جو بھی ہیڈنگ آتی ہے وہ بتائیں گے 605 سے اب میں اس میں تھوڑا سا سٹائل بھی چینج کر رہی ہوں تو اگر جو سٹائلیش نہیں لکھنا چاہتے ہیں سیمپل وے میں ہیڈنگز دینا چاہتے ہیں کہ رائٹنگ آتی نہیں سٹائلیش یا ان کو پسند نہیں ہے جو بھی وجہ ہے ہم دوسرے سٹائل میپ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے میں صرف آپ کی وجہ سے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ سیمپل وے میں سٹائلیش ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں پھر سائز کیسا رکھنا ہے وہ سٹائلیش تھی اور یہ سیمپل اور بولڈ ہیڈنگ ہیں ٹھیک ہے سیکشن 2 لونگ قویسٹنز میں نے اس میں وہ مارکر کو بلکل گماں نہیں رہی میں نے اس کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے ہائی ٹیپ جو ہے میری لیفٹ سائیڈ پہ ہے بلو ٹیپ جو ہے وہ میری رائٹ سائیڈ پہ ہے اس کو بلکل سیدھا اس طرح سے رکھا ہوا اور جب میں اس طرح سے ڈرو کرتی ہوں لین یہ دیکھئے ایسے بولڈ ہاتی ہے لونگ قویسٹنز اس طرح سے مارکر پکڑنا بہت ایزی ہے لونگ قویسٹنز لونگ قویسٹنز میں آجاتا ہے قویسٹن پر فائر سیکس سیون آپ انورٹ بریکٹس نہیں لگانا چاہتے ہیں مت لگائیں ٹھیک ہے سکپ کر سکتے ہیں اچھا جی اب آتی ہے اس کی مین ہیڈنگ وائل لوپ یا جو بھی قویسٹن ہے اس میں میں چوز کرتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ اس کی مین ہیڈنگ دے دی اب ہم اس کی سب ہیڈنگ پہ جائیں گے یہ اس میں میں بلیک یوز کر رہی ہوں اگر بلیک بلیو کمبینیشن آپ نے یوز کرنا ہے اب سب ہیڈنگ کا دیکھ لیتے ہیں سائز کیا ہے سب ہیڈنگ بھی جو ہے وہ آپ کپٹل لیٹرز کو لے کے چل سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے سے پہر رہی ہے تا بڑی رہی ہے پہ کے پہر رہی ہے سب ہیڈنگ رہی ہے مہین کھا تیارکھا کہ چھو تھے چاہییں چھو تھے چھو تھے چھو تھے چھو تھے اگر آپ نے core heading دینی ہے اس میں سب heading تو ہم اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا difference ہے اس میں ہم نے سارے capital letter رکھے ہیں اس میں ہم نے start والا capital letter رکھے ہیں اگر آپ کو یہ heading اس طرح چی لگتی ہے آپ ساری اس طرح سے لے کے چلیے اس طرح سے پسند ہے اس طرح سے لے کے چلیے جو آپ کو اسہاں لگتا ہے یہاں پہ دیکھئے اس کو underline کر کے دیکھتے ہیں جناب اس کی کیا lookہ آ رہی ہے اس میں سے ویسے کونسی اچھی ہے زیادہ جو ہے وہ سیمپل میں زیادہ grace ہے کہ دوسرے والے میں آپ لوگوں نے ایسے نہیں کرنا دو دو دفع نہیں underline کرنا time waste ہوگا میں نے آپ کو جیسے بتایا دوسرے والے میں اپنے کٹ کر لینا ہے اس طرح سے کرنا میرے پاس فیلحال ہوا بھی ادھر مجھے مل نہیں رہا اور میں نے ویڈیو سٹارٹ کر دیا تو میں اس لیے اس سے کام چلا رہی ہوں ٹھیک ہے پر آپ کا heading کا size جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے abnormal نہیں ہونا چاہیے short questions ہیں اس کی heading کا size short ہی ہونا چاہیے long questions ہیں اس کی sub heading کا size بالکل شارٹ questions کے heading کی طرح ہونا چاہیے لیکن main heading جو ہے اس طرح سے ہونی چاہیے two lines پہ یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس کو ضرور فالو کریں بچوں آپ لوگوں کی جو ہے وہ presentation میں یہ بہت بڑی mistakes ہیں almost ہر بچے کی یہ mistake ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو last video میں ساری presentation دکھائی تھی جو جو مجھے ملی تھی جو جو آپ نے مجھے send کی تھی اس کے علاہہ اگر کوئی اور بھی share کرنا چاہتا ہے تو مجھے ضرور ورسپ جو پہ میں نے number دیا اس پہ آپ دے دیں یا fp group پہ دے دیں یا email id پہ دے دیں جو بھی آپ جس طرح سے بھی مجھے send کرنا چاہتے ہیں send کریں پھر میں آپ کی mistake بتاؤں گی ٹھیک ہے presentation یہ آپ لوگوں کو کیسی لگیا اور fully sold paper جو ہے اگر آپ یہ دیکھیں دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی subject کے سارے elective subjects یا compulsory subjects کے تو آپ جو ہے جلدی سے مجھے جو ہے وہ sold papers with no rules پہ جا کے subscribe کر دیں اس میں ہر طرح کے sold papers fully sold paper available ہے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ